ملیے شیخ عاطف احمد سے جو کہ ایک موٹیویشنل سپیکر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو با اختیار بنانے کے لیے خدمات بھی انجام دے رہے ہیں ان کی اہم خدمات میں شامل تھرپارکر میں لگائے گئے سو وارٹر فلٹریشن پلانٹس ہیں شیخ عاطف احمد کی کہانی انہی کی زبانی ہوں کہ یہ گلوبلائیزڈ یوتھ آ رہا ہے اب آگے سب سے پاورفل علم جوانی کا علم ہوتا ہے کہ آدمی لوشٹ ہوتا ہے تو ہمیں نے بھی وہ وقت دیکھا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں بول بز اور میں ہوں ارسالان آزم آج جو شخصیت میرے ساتھ نشست افروز ہیں کسی تعرف کی مہتاز نہیں موٹیویشنل سپیکر ہیں اس کے علاوہ ان کی بہت سے خدمات ہیں بہت سے کارنامے ہیں اگر ان میں سے کسی ایک کا ذکر کیا جائے تو تھرپارکر میں ایک سو وارٹر فلٹریشن پلانٹس لگا چکے ہیں ان کی شخصیت کے بارے میں جانیں گے شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آج کے شیخ عاطف احمد کو ہر کوئی جانتا ہے ماضی میں شیخ عاطف احمد کون تھے میں سر پہلے تو بہت شکریہ آپ کا آپ نے مجھے موقع دیا دیکھیں یہ ہر انسان جو ہوتا ہے ہر انسان کا ایک ماضی ہے یہ صرف میرے ساتھ کچھ خاص نہیں ہے تو میری بھی کچھ کہانی ایسی ہوگی جیسی کچھ آپ کی ہے ہر انسان کا ایک سٹرگل ہے ہر انسان کا ایک پیریڈ ہے لیکن تجربات میرے الگ ہوں گے آپ کے الگ ہوں گے آپ کے تجربات زیادہ ہوں گے مجھ سے نہیں نہیں یہ آپ کا ظرف ہے کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا مجھے لگتا ہے کہ میں شاید اپنے تجربات کو الفاظوں کی شکل دینے میں تھوڑا سا کامیاب رہا باقی ہر انسان اتنی بڑی کہانی ہوتی ہے کہ اگر انہیں منظر عام پر لیا جائے سب کی زندگی سے کچھ نہ کچھ اسباق مل جائیں گے ماضی کی کچھ چند چیز کو ہمارے ناظرین بھی جانا چاہیں گے کہ آیا میں مشکت آیا میں ریاضت بھی ہوں گے تو اس حوالے سے بھی کوئی چیز شیئر کرنا چاہے بہرحال میں فرسٹ آفال تو میں ایک تاجر فیملی سے بلانگ کرتا ہوں اور اس کے بعد جب یہاں پر سنبھلنی راہت ہو تو بڑوں نے بھائر بیج دیا بڑنے کے لئے تو جب وہ بھی نہیں سنبھال سکے تو پھر واپس آگے سن دوہدار چار یا پانچ کی بات ہے کہ جب میں نے مجھے ایک حضرت ملے ایک شخص ملے جنہوں نے مجھے اگر اپنی لائف میں کلیریٹی چاہی تھی تو مدرسے کی طرف جانے کا پیغام دی اور جب میں اتنی زیادہ وہ والی زندگی سے جو میرا بینڈ یہاں تھا تو اس میں وہ جو گمنامی تھی اور جو ایک پورا سٹیٹس کو میری فیملی کا تھا اور جو پورا سارا جو وہ چیلنج ہوا وہ ایک بڑی سٹرگل تھی جس میں بہت سیکھنے کو ملا باقی اگر آپ کو جزیات میں کوئی سپیسیفک سوال کریں گے تو میں بتاؤں گا میری تو زندگی اتنی لمبی ہے میں نے آج تک شیئر بھی نہیں کی کیونکہ اکثر لوگ آ کے اپنی کہانیوں سنا دیتے ہیں اور میں اس کے خلاف بھی نہیں ہوں لیکن میں نے نہیں ہیا کے دامن کو سامنے رکھتے ہوئے ہیا کے تقاظت میں میں نے بیان ہی نہیں کیا کہ کیا ہوا تھا کیسے ہوا تھا اور کیا ہوا جو یہ آواز ملک نے اتنی اس کا ایکسیپٹی بیلیٹی کی اچھا شیخ صاحب کراچی سننے میں آیا کہ آج کلاب کراچی مقیم ہے تو عبد السطار عدی سے متاثر ہیں اس وجہ سے کراچی گئے کیا وجہ ہے ہر جو جس شخص کا تعلق خلق خدا کی خدمت خلق کے ساتھ ہوتا ہے وہ کراچی میں کیوں جا بستا ہے یا کراچی سے اس کا کیوں اس حوالے سے کچھ ناظرین بھی جانا چاہیے سر میں آئم بارن این ریز جن کراچی میری پیدائش بھی کراچی کی ہے میرے والد صاحب سن سکشتی فائیف میں سیالکورٹ سے موو ہو گئے تھے یہاں کراچی اور اسی وقت سے ہی ہمارا بزنس ریلیٹڈ سرکل رہے تو پہلی تو بات یہ میں کراچی میں ہمیشہ سے رہا ہوں یہ کوئی نئی بات ہے لیکن یہ بات ہم ضرور کہیں گے کہ فیلنٹھرپسٹ کے اندر فیلنٹھرپسٹ کے اندر بلکل کراچی کو کوئی نہیں بیٹ کر سکتا نہیں کر سکتا ایک مقام بلا شبہ عبدالصدار ایدی بڑا نام ہے ان سے بڑا نام نہیں وہ ایک نمائیہ نام اور بھی بہت سے ہیں ابھی چیپا صاحب کام کر رہے ہیں کر رہے ہیں ابھی اندوس ہسپٹل والے ہیں اگر آپ دیکھیں یہ عدیب رزوی صاحب کا بہت کام ہے کراچی سب سے زیادہ چارٹی دینے والا شہر ہیں میری نظر کے اندر ہیں جب ہمیں یاد ہے آج سے کچھ پندرہ سولہ سترہ سال پہلے وہ زلزلہ آیا تھا ہمیں یاد ہے ہم اس وقت دو ہزار پاس ہم نے کس طرح فائٹ بیک کیا اور پورے شہر سے لوگ نکلے اور آج بھی میرے خیال سے جو یہ خدمت خلق کا کونسپٹ میرے اندر زیادہ جو تھا وہ میرے شہر کا جو وصف ہے اور جو ان کی صفت رہی ہے ہمیشہ سے تو کراچی میں یہ چیز بڑی کومن ہے کہ ہم نے چارٹی کرنی ہے یہ نہیں میں کہتا کہ پورا ملک نہیں دیتا پاکستانی is a very charitable country لیکن کراچی کے اندر یہ زاک شاک تھا اللہ نے مجھ سے یہ ڈیریکشن لے کے میں تھرپار کر کے ریگستانوں میں اللہ مجھ سے کام لے گا یہ میں نے نہیں سوچا تھا وہ تو چلتا رہا کارما بنتا رہا رستے کھلتے رہے and that went on مستقبل کے حوالے سے کیا ارادے رکھتے ہیں پنجاب میں جو ورکنگز ہیں مستقبل کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے مستقبل سر دیکھیں جو سب سے بڑی بات ہے جو میں پنجاب کے حوالے سے کروں گا کہ یہاں پر development بہت زبردست ہے لوگ اپنی بیسک سے تھوڑے سے بہت زیادہ اوپر آ چکے اکراچی کے اندر ہماری روٹی کپڑا مکان کی فائٹ بہت tough ہے اور میں کوئی controversial بات نہ میں کرتا ہوں نہ میری عادت ہے لیکن وہ شہر کے لوگ جو ہیں اب بہت زیادہ پیسے رہے کیونکہ سیاست کی نظر بھی رہا اور تھوڑا سا اس کو توجہ بھی نہیں ملی اچھی خاصی نہیں ملی تیس پہنٹیس سا پنجاب جو ہے وہ ماشاء اللہ اس کا کوئی شہر اٹھا لیں وہ ایک ایسی سپیڈ میں ہے میں ابھی رحیم یار خان گیا میں تو بہت متاثر ہوا دیکھ کے کہ جی وہاں پر بھی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے تو جہاں پہ لوگوں کا اتنا زبردست مزاج بن چکا ہے تو وہ اب بڑی بات کر رہے ہیں پنجاب بڑی بات کر رہا ہے کے پی بڑی بات کر رہا ہے کہ جی انسان ایکسلنس تک کیسے جا سکتا ہے ان کے وہ بیسک کی فائٹ جو ہے نا ان کی تھوڑی سی یہاں پہ پوری سیٹلڈ ہے اس لیے پنجاب میں ڈیویلپمنٹ بہت ہے برینز بہت ہے انٹیلیکچولز جو ہیں وہ کراچی میں بھی بہت ہے سندھ میں بھی بہت ہے ہر صوبے میں ہے تو اب جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو یہاں کا یوت ہے اور جو یہاں کی اورگنیزیشن ہے جو یہاں کی تنظیمیں ہیں جو ایوالو کر کے آئیڈیا کرییشن میں اور مختلف فیلڈز میں جو تنوہ آ رہا ہے جو نویت آ رہی ہے میں کیوں پیچھے رہا ہوں اس کے اندر تو وولیوم ہے اگریسیف ہے یہاں کے بچے اگریسیف ہیں کام کرنا چاہتے ہیں اور اگر آگ ہے تو میں کیوں نہیں آؤں اس کو وہ سنبھالنے کے لیے کہ اس سے وہ گلتیاں نہ ہو جائیں جو ہم نے کیا اپنے وقتوں کے بڑوں کا بڑوں کا صرف ایک کام ہوتا ہے کہ وہ صرف اس کی وہ بیلنسنگ کر رہے ہوتے ہیں کاٹ اس نے خود کاٹنی ہے کبھی ایسا کو موقع آیا وہ ڈگمگائن ہو یا کبھی پنجے گاڑنے کی کوشش کی ہو شیطان نے نہیں میرا تو بلکہ ایک بڑا مشہور جملہ بھی گیا پاکستان میں بڑا مشہور ہے کہ جو گمران ہی ہوا وہ جو گمران ہی ہوا وہ ہی راہ دکھائے گا وہی راہ دکھائے گا تو جو راستوں سے بھٹکے ہوتے ہیں وہی پھر راستوں کے اوپر ایک شما جو بنتے ہیں وہی they become the light on the thing میں تو سمجھتا ہوں اس وقت بھی آج بھی مل گئے امام احمد بن حمبل رحم اللہ لہ تو اپنے ڈیتھ بیٹھ کے اوپر بھی کہہ رہے تھے لا بود لا بود دور ہو جا دور ہو جا میری ابھی بھی جنگ چل رہی ہے اس کے ساتھ تو میرے خیال سے ایک وہ گمرائی ہوتی ہے جو شعور سے پہلے ہوتی ہے اور ایک وہ گمرائی ہوتی ہے جو شعور کے بعد ہوتی ہے یہ زیادہ خطرناک ہے اس کی پکڑ نہیں ہے اب پکڑ اس لیے کیوں کہ اب ہمیں پتا ہے ہمیں پتا ہے کیا نہیں ہے کیا نہیں ہے بہرحال وقت آئے ایسے آئے کہ آدمی لاؤسٹ ہوتا ہے تو ہمیں نے بھی وہ وقت دیکھا ہے نوجوان آن کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اور نوجوان آن کو کیا پیغام دینا چاہیں گے لیکن ہمارے وقتوں میں بھی ہمارے ساتھ کے جو لوگ تھے بڑے اگریسیف تھے بڑے خون گرم تھا بڑے کام کرنے والے لوگ تھے تو میرے خیال سے ہر دور کے جوانوں کو ایک یہ چیز تو ہمیشہ آتی ہے جو بھی ہم سے پہلے والے تھے وہ شاید ہمارے ٹکر کے نہیں ہیں یا ہمارے پائے کے نہیں ہیں آج ہم اپنی چالیس کی دہائیوں میں جو آگے ہیں اب جو ہم سے بیس سال پرانی پیڑی ہے یا جو دو تین جنریشن پیچھے ان کو واقعی ہم وہ نہیں لگ رہے ہوں گے جیسے ہمیں اپنے وقتوں میں نہیں لگتے تھے کہ ساڑے بڑے جڑے کے اندر پیسے سانوں تو میں یہی پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ یہ جو جوش ہے یہ اچھی بات ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ چارجد ہیں لیکن آج کا یوت بنیزبت اس یوت کے اندر اگریشن کے لحاظ سے تیز ہے ہمارے وقتوں کے جو جو جوان تھے ان میں ایک چیز بڑی اچھی تھی کہ جو سکسٹیز کے پیرنٹس تھے انہوں نے ہماری ویلیوز میں کچھ ایسا جو رچ بس کے ڈال دیا تھا ویلیوز کے ہم باہر بھی گئے یا یہاں بھی رہے تو پیر اتنے نا ہم سلپ بھی ہوئے لیکن ہمیں وہ کچھ فیبرک پتا تھا کہ یہ لائن ہے ان کا کیونکہ ان کو چاروں جہاد سے اور ہر ڈیریکشن سے انفارمیشن آ رہی ہے کیونکہ یہ گلوبلائزڈ یوتھ ہا رہے ہیں تو اس میں میری نظر کے اندر ہمارا فرض سب سے پہلے یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ رہیں ہر لحاظ سے رہیں اس ارتقاء کو قبول کریں جو وقت کا تقاضہ کر رہے ہیں اور ان سے ہم یہ ایک ہی سبا کیا جو ہمیشہ سکھاتا ہوں میں کہ سب سے پاورفل علم جوانی کا علم ہوتا ہے لیکن برباد کرنے والا علم بھی یہ جوانیوں کا علم ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر نا وہ افرات اور تفریت اور وہ بیلنسنگ اور وہ جو توسط ہے نا اور توسط جو ہے ایک عین کے ساتھ اور ایک توہ کے ساتھ یہ دونوں نہیں ہو پاتے کیونکہ جذبات جو ہے نا اس علم کو بیلنس نہیں کر پاتے تو جہاں جذبات اور علم کی جنگ ہے نا اس میں ان کو چاہیے کہ کسی بڑے کے ساتھ جڑیں کسی اپنے سے موتبر شخص کے ساتھ جڑیں کسی کے موتاکت ہوں جو انہیں یہ بتا سکے کہ جان تیرے میں زیادہ ہے پتھا گرم ہو گئے اس عمر میں لیکن وہ بغیر استاد کے نا وہ پہنچ نہیں وہ مسائل بہت ہو جائیں گے بے استادوں کے لیے مسائل بے استادوں کے لیے مسائل ہیں لیکن بے استادی اگر لائن اپ ہو جائے نا لائن اپ ہو جائے نا تو وہ بھی پھر بڑی چیز بن جاتے ہیں لیکن وقت بہت ضائع ہو جائے گا میری نظر بہت شکریہ جی آپ کے وقت کا نظرین آپ نے شیخ آتف احمد صاحب کی گفتگو جانی بہت اچھے انفرمیشن انہوں نے ڈیسیمنیٹ کی ہے اپنے مذبان ارسلان عظم کو اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ اکرام موسیقی